آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشہ راہ ویڈیا پر محترم سامینے کرام ہم اور آپ اس وقت جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور جس پر رونک مجلس میں بیٹھے ہیں یہ کبھی ایک چٹیل میدان ہوا کرتی تھی الحمدللہ آج یہاں نور کی برسات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے بے پایا کرم و نماز سے یہ جگہ سرسبز و شاداب نظر آ رہی ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اس چٹیل میدان کو اس بہترین صورت میں تبدیل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا اور اس کے لئے سخت محنت بھی درکار رہی ہوگی تو آئیے اس محنت کرنے والے اور محنت کے مقصد کو جاننے کے لئے ملاحظہ کرتے ہیں ایک مختصر سی تقریر بعنوان مدرسہ عربیہ شیخ یونس کا بنیادی مقصد اس کے لئے میں آواز دوں گا محمد ارمان صلیمہ متعلم درجہ حفظ کو کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل لدائن دباؤنہو کما قال علیہ الصلاة والسلام محترم اصاد زائے کرام معزز مہمانِ عزام اور میری پیاری ماں اور بہنوں آج اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف جہالت اور برائی کا دور دورہ ہے اور اسلام پر خدا پنو کی طرف سے یلگار ہو رہی ہے ضرورت ہے کسی دوا اور کسی ایسے طبیب کی جو صحیح مرض پکڑ کر صحیح علاج کر سکے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دوا کیا ہے اور وہ طبیب کہاں ملے گا تو سنیے گور سے سنیے اور دل پر حد رکھ کر سنیے وہ دوا یہ مدارس ہیں اور طبیب اس میں قرار اللہ اور قرار رسول پڑھانے والے علماء ہیں عزیزانِ گرامی دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی عدیم ہے جتنی کی اسلام کی دینی مدارس عہد نبی سے لے کر آج تک اپنے ایک مخصوص انداز سے آزاد چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدارسہ وہ مخصوص تینی چبوترہ جس کو صفہ کہا جاتا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمِ کتاب تعلیمِ حکمت اور تسکیہ نفس العاصل کرنے والے حضرت ابو حریرہ سمیل ستر کے قریب صحابہ کرام اصحابہ صفہ اور سب سے پہلے دینی طالبیعین میں کہلاتے ہیں عزیزانِ گرامی دینی مدارس کا اپنا ایک مخصوص نساب ہوتا ہے جو انتہائی پاکیزہ اور نورانی معلوم میں پڑھایا جاتا ہے جس میں مشتند عالمِ دین کا مقام آسر کرنے کے لیے عربی و فارسی صرف و نحو قرآن و حدیث تفسیر فقہ و اصول فقہ معانی و عدب منطق و فرصفہ جیسے ضروری علوم کا یہ مکمل نساب پڑھنے کے بعد وہ عالمِ دین کے منطق پر فائنس ہوتا ہے انہی تیری مدرسوں کے بارے میں شاعرِ مشیق علامہ محمد البال صاحب نے فرمایا تھا ان مکتبوں کو اسی آلت میں رہنے تو غریب مسلمانوں کی بچوں کو انہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھایا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے معروم ہو گئی تو بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح ان دوس میں مسلمانوں کی آٹھ سو پرس کی حکومت کے باوجود آج غرناتہ اور قرطبہ کی کھنڈرات کے حل عمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کے پہنوں اور اسلامی تحذیب کا آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور ڈلی کی لالکلہ کے سوا مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تحذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا دینی مدارس جہاں اسلام یقینے ہتائز سرچشمیں اور دین کی پناہ کا ہیں اور اطاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی عقیقی طور پر ان جی اور بھی ہیں جو لافتر وہ تعریبات کو بلا معاہزہ تعریب کے زبر سے اور راستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رہائش و خوراق اور مفتطبی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں ان دینی مدرسوں نے ہر تمام ہر دور میں تمام ترمہ سائم مشکلات میں پابندیوں اور مخارفتوں کے باوجود کسی نہ کسی صورت اور مشکل میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے اسلام کے تعفوز اور اس کی بقاہ میں اہمت دار ادا کیا ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج مساجد میں محمد کرنے والے اور طلبہ کو قرآن پڑھانے والے جنازہ پڑھانے والے اور نکاح پڑھانے والوں کو بھی لانے پر جاتے اسی لیے ہمارے علماء نے ہر جگہ مدارس جال بھی شادیا ہے تاکہ امت مصیمہ پر پرشانی کا ٹھکانہ نہ ہو اسی سلسلے کی ایک کڑی مدرسہ عربیہ شیخ یونس بھی آئے جس کی بنیادی مقصد اللہ اور اس کے رسول کی معرفت لوگوں کے دلوں تک پہچانا ہے جس کی بنیاد آٹھ جون دوہجار بارہ مطابق اٹھارہ رجب چودہ سو چوتیس بروس جمعہ کو شیخ العرب والا عجم حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری کی دعا کردائید اور ان کے دعاوں کے ساتھ حضرت ہی کے خلیفہ حضرت مولانا ابو بقا صاحب جونپوری نے رکھی اور جس کی تعمیری اور انتظامی ذمہ داری کا بیڑا حضرت مولانا ابو بقا صاحب کے چھوٹے بھائی جناب عبد ابو شامہ کے سر ڈالی گئی اور الحمدللہ سر ڈالی گئی اور الحمدللہ آج تک ذمہ داری کا اٹھائی ہوئے ہیں اور الحمدللہ آج مدرسے میں تیرہ کمرے اور آر بات روم پانچ گسر کانہ اور تین پانی کی چنکیاں ہیں اور ابھی بھی تعمیری کام اللہ کی مدد اور اب آخرات کی تعامل دعاوں کے دفاع شروع ہیں عزیز آنے گرامی اس مدرسے کا بنیادی مقصد قرآن و مجید کی تعلیم اور دنی اور دنیا بھی دونوں میدانوں میں اپنے بچوں کو حرف المولا بنانا ہے اور الحمدللہ بہت حد تک بے مدرسہ کامیاب بھی ہے بحمدللہ آج مدرسے میں درجہ یرکیجی سے درجہ پنجم تک پرائمری اور درجہ حفظ نیز چھے سے دس تک بچیوں کے لئے ہربی اور ہنگریزی تعلیم دونوں کا خصوصی نظم رہیں دعا کرے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے مقصد میں کامیاب کریں اور جب تک چلائیں تب تک خلوص کے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائیں امیر ومارب العالمين